فیرون کی تباہی فیرون کے حکم پر قتل کیا جا رہا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھنے کے لئے آپ کی والدہ نے اللہ کے حکم پر آپ کو ایک ٹوکری میں رکھا اور اسے دریائے نیر میں بہا دیا فیرون کے محل سے ایک نہر گزرتی تھی جو دریائے نیر سے نکال کے یہاں تک لائی گئی تھی اللہ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کی ٹوکری کی رہنمائی کر کے اسے نہر میں پہنچا دیا اور یوں آفروں کے محل میں پہنچ گئے فیرون کی خدا درس بیوی بیوی آسیا نے اس ٹوکری کو دیکھا اسے باہر نکلوایا اور اس کے اندر ایک خوبصور بچہ پایا چونکہ وہ خود لاولاد تھیں اس لئے انہوں نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بچہ بنا کر ان کی پرورش کی اپنی جوانی میں حضر موسیٰ علیہ السلام نے ہاساتھی طور پر حکمران قبیلے قبط کے ایک فرد کو قتل کر دیا سزائے موت سے بچنے کے لئے آپ کو مصر سے رخصت ہونا پڑا وہ دس برس بعد لوٹے اور ان دس سالوں کے دران آپ نے چروہوں میں زندگی بسر کی آپ کی ملاقات اللہ کے ایک اور پیغمبر حضرت شعب علیہ السلام سے ہوئی آپ کی شادی حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی اور آپ کو نبوت بھی اطاع کی گئی یہ آپ کی زندگی کا ایک نہائی دلچسپ باب ہے لیکن یہ کہانی ہم کسی اور وقت سنائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معیزات عطا کیے تھے ان میں سے پہلا آپ کا عصہ تھا جو ایک دو قامت عزدہے کی شکر اختیار کر سکتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے تو یہ آپ کی حفاظ کرتا اور اندھیرے میں مشل کی طرح روشن ہو جاتا دوسرا معیزہ ید بیزہ کا تھا ید عربی زبان میں ہاتھ کو اور بیزہ سفید کو کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہار ڈال کر نکالتے تو یہ سوری کی طرح چمکتا ہوا نکلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مقرر کیا گیا تھا حضرت حارون علیہ السلام کو ساتھ لیے آپ فیرون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے رسول کی حیثی سے اپنا مطارف کروایا آپ نے فیرون سے کہا اللہ نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو بھیجا ہے تاکہ مصر کی لوگ کو صلات مستقیم دکھائے یہ سن کے فیرون بہت غزرناک ہوا کیونکہ وہ خود کو نعوذ بدا خدا کردانتا تھا یعنی کہ خود کو خدا مانتا تھا وہ دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرتا رہا دونوں میں سے کوئی اپنے موقع سے ہٹنے کو تیار نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے صداقت کے ثبوت کے طور پر اپنے معزات ظاہر کیے فیرون نے کہا یہ تو یہ سب تو جادو ہے اور میرے جادوگر تم سے بہتر جادو دکھا سکتے ہیں اس کے حکم پر دربار میں حاضر جادوگروں نے اپنے لاتھیاں اور رسیاں فرش پر پھینک دی یہ سب پھونکارتے ہوئے سامپوں میں تبدیل ہو گئیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحاب مبارک زمین پر پھینکا یہ ایک دیو حیکل ازدہے میں تبدیل ہوا اور جادوگروں کے جادو سے پیدا ہونے والے سب سامپوں کو کھا گیا یہ دیکھ کر تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوئے پیغام پر ایمان لے آئے اس پر فیرون کو اور بھی گسا آیا اس نے بنی اسرائیل پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم اسرطم دھانا شروع کر دیئے بلا آخر اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ نے سب کو کٹھا کیا اور سفر پر نکل پڑے فیرون کو اس کی اطلاع دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے دین کو برباد کرنا چاہتا تھا جس نے اس کا مفروضہ خدای کو للکا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہیرہ ایمر پہنچ گئے اس وقت بنی اسرائیل نے فیرون کو تیزی سے اپنے طاقب میں آتے دیکھا تو ان میں خوف و حراز پھیل لے انہوں نے کہا ہمارے آگے سمندر ہے اور پیچھے ہمارا سب سے بڑا دشمن یقیناً آج ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا اصاب پانی پر ماریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا یکا یک سب کی نگاہوں کے سامنے بہیرہ ایمر پھٹنے لگا جلد ہی مطلعتم پانیوں کی دو عظیم دیواروں کے بیچ ایک خوشک رستہ نمودار ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی فوراں اس رستے پر اترے اور سمندر پار کر گئے تاکہ میں آتے فیرون اور اس کی فوری نے بھی سمندر میں نمودار ہونے رستے پر گھوڑے ڈال دیئے لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے سمندر عبور کیا پانی کی دواروں میں پیدا ہونے والا خلاب بند ہونے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں فیرون کی فوج ڈوب کر ہلاک ہو گئے فیرون نے اپنے خدا ہونے کا اعلان اور لوگوں کو عبادت کرنے پر مجبور کیا تھا اس کی موت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں خدای صرف خدای بزرگو برتر کی ہے وہی تمام دنیاوں کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی اور اس کی برتری کو لڑکارنے والا بلا آخر دردناک انجام کو پہنچا ہے